جنت اور جہنم جہنم یعنی دوزخ مسلسل جلتی ہوئی نا بجنے والی آگ جس میں گناہگار اور نافرمان ہمیشہ جلتے رہیں اور جنت یعنی بہشت یا فردوز ایک ایسا دلکش و خوبصورت باغ جس میں نیک اور پرہیزگار بندے اپنے خدامد خدا کے ساتھ ترہ ترہ کی آسمانی نعمتوں اور برکتوں سے لطف فردوز ہوں گے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت جہنم کا خوف اور جنت کے مزے چھائے رہتے ہیں مگر کتنے ہیں جو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور کتنے ہیں جو گرنٹی سے کہتے ہیں کہ ہاں وہ جنت میں جائیں گے سوال تو یہ ہے کہ آخر جنت ہے کیا بائبل مقدس کے نئے اہدنامہ میں لفظ جنت یا فردوز تین بار استعمال کیا گیا ہے خدا کا بیٹا یہ سنسی جب سلیپ پر ہمارے گناہوں کے عوض قربان ہوا تو دائیں بائیں دو ڈاکو بھی مسلوب ہوئے جن میں سے ایک نے عذیت اور قرب کی حالت میں مسیح یسو کو خدا کی بادشاہی کو پہچان لی لکا 23 باب آیت نمبر 49 تا 43 پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہی ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا آئی یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آپ نے دیکھا کہ مسیح خدامد نے اس ڈاکو سے وعدہ کیا کہ تو جلد ہی میرے ساتھ خدا کی بادشاہی یعنی جنت میں ہوگا پھر کرنٹیوں کے نام الہامی خط میں پلوسر سور کہتا ہے کہ وہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا دوسرا کرنٹیوں بارہ باب آیت نمبر دو تا چار میں لکھا ہے میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں چودہ برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن یہ خدا کو معلوم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کہ یہ مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہے یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روان ہے بائبل مقدس کی آخری الہامی کتاب مقاشفہ میں بھی فردوس یعنی جنت کا ذکر ہے مقاشفہ پہلا باب پہلی آیت سے آیت نمبر دو تا یہ سمیت کا مقاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوہنہ پر ظاہر کی جس نے خدا کے کلام اور یہ سمیت کی گواہی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھیں تھی شہادت دی مقاشفہ دو باب آیت نمبر سات میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھال کھانے کو دوں گا بغی ادن میں جنت کا دروازہ جو آدم اور ہوا کی گناہ کے سبب بند ہو گیا تھا سلیپ پر مسیح یسو کی ہمارے گناہوں کی خاطر قربانی کے باعث پھر کھل گیا ہے مطلب یہ کہ خدا کے صادق اور راستباز بندے مسیح یسو کی وسیلہ اپنے گناہوں سے معافی اور نجات پا کر جنت میں اور ان کا انکار کرنے والے گناہگار جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے مسیح خداعند نے ایک تمثیل کے ذریعہ جنت اور جہنم کے بارے میں فرمایا ہے لوکا سولہ باب آیت نمبر انیس تا اٹھائیس ایک دولت من تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوقت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میس سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہام کی گود میں پنچا دیا اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا اس نے عالمی ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہام کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اور اس نے پکار کر کہا آئے باب ابراہام مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سیرہ پانی میں بھگو کر میری زبان تر کریں کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں ابراہام نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے اور ان سب باتوں کے سواہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا واقعہ ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکیں اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں آپ نے دیکھا اپنی دولت کے نشے میں چور امیر آدمی جہنم کی آگ میں تڑپ رہا ہے اور غریب آدمی لازر جو دنیا میں دکھ تکلیف اٹھاتا ہے ابراہام کی گود یعنی جنت میں تسلی پاتا ہے اس وقت دونوں مقام یعنی جنت اور جہنم ایک عارضی ٹھکانہ ہے جب مسیح یسو دنیا کی عدالت کرنے واپس آئیں گے کہ کس نے ان پر امان لاکر اپنے گناہوں سے نجات پا کر ببتسمہ لیا اور کس نے ان کی پیروی کرنے سے انکار کیا ہے مسیح کے سچے پیروکار قیامت کے وقت مسیح یسو کے عدالت اور انصاف والے جلالی تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے خدامت کی آلاترین خدمت کا انعام پائیں گے اور بے ایمان گناہگار جنہوں نے مسیح یسو کا انکار کیا خدا کے عدالت و انصاف والے ایک بڑے سفید جلالی تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور خدا انہیں ان کے گناہوں کے سبب آگ کی جھیل میں پھینک دے گا مکاشفہ بیس باب گیارہ تا پندر آیت میں لکھا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جس کے سامنے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ مل پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے عمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم اروانیں اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے عمال کے موفق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم اروان آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گئے کتنے بدنصیب ہیں وہ نافرمان اور بے ایمان لوگ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہ ہو گئے کیونکہ وہ ابتک کاک کی جھیل یعنی جہنم میں جلتے رہیں گے اور مبارک ہیں خدا کے وہ نیک اور راستباز بندے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے کیونکہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین یعنی جنت الفردوس میں خدا کی پاک اور مقدس حضوری میں ابتک رہیں گے مکاشفہ اکی سباب پہلی سے آٹھویں آیت تک پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یرشلین کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا اور وہ دلہن کی ماندہ راستہ تھا جس نے اپنی شہر کے لیے سنگھار کیا اور پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نہ لہ نہ در پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسی کو آبِ حیات کے چشمہ سے مفت پھیلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنانے لوگوں اور خونیاں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بد پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے خدا امدیس و مسیح الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہیں وہی آسمان کی بادشاہی یعنی جنت الفردوس کے مالک ہیں ہم ان کے وسیلہ سے ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں خدا اور برہ یعنی یسو مسیح کے پر جلال اور پر حشمت تخت کے سامنے صادق اور راستباز بندے اپنے خدا من خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہوئے ابتد تک بادشاہی کریں گے مکاشفہ بائیس باب آیت نمبر تین تا پانچ میں لکھے ہے اور پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوگی کیونکہ خدا من خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا من خدا کے ساتھ جنت الفردوس میں عبدالعباد بادشاہی کریں یوہانہ چودہ باب کی آیت نمبر چھے میں لکھا ہے مسیح یسو نے فرمایا راہ اور حق کر زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا لہٰذا آئیے مسیح یسو پر ایمان لاکر خدا کے پاس جنت میں داخل ہوں خدا من اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے آمین میڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور جن لوگوں کو خدا کے اس کلام کی ضرورت ہے ان کے ساتھ میڈیو کو شیئر ضرور کریں